سب سے پہلے آزمگڑھ کی قراندکاری سماجوادی سرجمی کو نمن کرتا ہوں یہاں کی مانٹی کو اپنے ماتے پر چندن کے روپ میں لگا کے اس چھیت کے لوگوں کو جو لگاتار سدھے نیتا جی کے امان سمان صحابیمان سماجوادی بیچاردھارا پارٹی کی سوچ کو جو طاقت ہی ہے آزمگڑھ کے لوگوں نے ایسی ساندار سرجمی کی سیوہ کا مجھے افسر دیا راستی ادھر جی نے یہاں کے چھت کے ہمارے پارٹی کے پدادکاریوں نے نیتاؤں نے میں سبھی کو اپنی اور سے آوار بھید کرتا ہوں دھنیباد دیتا ہوں اور یہ یقین اور بھروسہ دلاتا ہوں کہ جس امید اور بشواس کے ساتھ راستی ادھر جی نے یہ فیصلہ دیا ہمارے اسثانی نیتاؤں نے یہ فیصلہ دیا میں سبھی کے امیدوں کو پورا کرنے کا ہر سنبھا پریاست کروں گا یہ میں بھروسہ دلاتا ہوں آزمگڑھ کا جو ترقی خوشالی اور بکاس کا سماجوادیوں کے ساتھ جو جو اتحاس اڑا ہوا ہے سردے لیتا جی نے آزمگڑھ کو نہ کیور بکاس اور ترقی کے راستے پر لے جانے کی شروعات کی تھی بلکہ میں آج فقر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں آزمگڑھ کی بکاس کی ایک ایک ایٹ پر یا تو سردے لیتا جی کا یا مانی اکلیس یادو جی کا نام لکھا ہوا ہے آزمگڑھ کو مندل بنانے کا سوال ہو آزمگڑھ کو پوروانچر ایکسریس میں جوڑنے سے کا سوال ہو آزمگڑھ کو بی جی آئی لانے کا سوال ہو آزمگڑھ کے اندر جس بھی بکاس اور ترقی بھی ہوا ہے اکلیس سے لے کہ آپ چرچہ کریں گے تو پائیں گے کہ سردے نیتا جی نے اور مانی اکلیس یادو جی نہیں اس کی شروعات ہی نہیں کی بلکہ آزمگڑھ کو بکاس کے راستے پھیلے گئے جہاں ایک اور نیتا جی اور مانی اکلیس ہی یا سماجوادی نیتاؤں نے لگاتار آزمگڑھ تک خیال رکھا وہیں فقر کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں چاہے کتنی بھی چنوکیاں رہی ہو آزمگڑھ کے جنوانس نے کبھی سماجوادیوں کو کمچھوڑ رہی ہو نے دیا مجھے یاد ہے بچپن سے جب میں سردے نیتا جی کے سانت میں رہتا تھا پڑتا تھا ان کے پاس رہتا تھا سماجوادی پارٹی کے سامنے سماجوادی بچار دھارہ کے لیے اگر کوئی بھی بڑی چنوکی آئی تو آزمگڑھ کی طور نیتا جی نے رکھ کیا اور جب نیتا جی نے آزمگڑھ کی رکھ کیا تو کیون رکھی نہیں کیا بلکہ آزمگڑھ کے لوگوں نے سماجوادی بچار دھارہ کو ایک نئی اچھائی دینے کا ہر سمبھ کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے یا کسی بھی سماجوادی کارکتہ کے لیے آزمگڑھ جیسی ساندار سرجمی کی سیوہ کا آزمگڑھ کے لوگوں کے بیچ رہنے کا اگر کوئی موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کارکتہ کا سواگ ہے یہ فقر کا بھی سہماری جی اس لیے آج اس موقع پر جہاں سورگی رام بچن جی سورگی چنجی جی سورگی رام ریز جی سے لے کے ستے نیتا جی نے شیط کے لوگوں کی سیوہ کی ہو آرنی راستی ایتا جی کے مان سمجھ کو جس شیط کے لوگوں نے بڑھایا ہو ایسے اپنے شیط کے لوگوں کی بیچ میں بھروسہ اور یقین دلاتا ہوں آپ سر کے مادم سے میڈیا کے لوگوں آپ کے مادم سے آزمگڑھ کے لوگوں آپ کی ترقی اور آپ کی خرسانی میں ہم اپنیوں سے کوئی گھوٹ پسند ہی رکھیں گے ایک الگ بات جو آزمگڑھ میں ہے جو ہو سکتا ہے کچھ جنوں میں نہ ہو کوئی ایک الگ تیور ہے آزمگڑھ کے لوگ ہمیشہ اکلانتکاری راجیت کا کام کیے ہیں آزمگڑھ کے لوگوں نے ہمیشہ انجائے ارتیچار کو اصویقار کیا ہے اور اس انجائے ارتیچار کے خلاف اگر جنگ بھی کہیں شروعات ہوتی ہے تو یہ آزمگڑھ کی ہی سرجمی ہے کیا پھولوانچنگ کے پرویش دوار کے طور پر آزمگڑھ کو مانا جاتا ہے اسی آزمگڑھ کے لوگوں کے بھی آج مجھے فق ہے کہ پارٹی نے مجھ پہ ایک بار پھر یقین بھروسہ کر کے بھیجا ہے اور میں پارٹی کو اور آزمگڑھ کے جنمانس کو اپنی اور سے آسوس کرتا ہوں کہ ان کی ہر امید کو پورا کرنے کا اپنی اور سے ہر سبب پیاس کروں گا